دفاعی نمائش میں تینوں افواش کے سٹالز لگائے گئے ہیں کچھ پرائیویٹ سیکٹرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پروڈک لانچ کی ہے گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولیوشنز نے ایک میزائل زبردستہ تیار کیا ہے ہرما اس کا نام رکھا گیا ہے اس کی رینج وغیرہ یہ سب یہاں لکھی گئی ہے کہ یہ انٹی شپ کروز میزائل ہے جس کی رینج دو سو اسی کلومیٹر ہے یہ اس کی رینج ہے دو سو اسی کلومیٹر اس کو اب شپ سے لانچ کرتے ہیں اور یہ بڑے انٹیلیجنٹی سمندر کی اوپر بلکل قریب اس کے سکم کرتا ہوا اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے اور اس کے اندر اور فیچرز یہ ہے کہ جب وہ ٹارگٹ کے قریب آ جاتا ہے پھر یہ ایلٹیٹیوٹ گین کرتا ہے ہائٹ اور اپنی پھر آنک کو کھولتا ہے اور پھر اس کے اندر میچنگ ہوتی ہے کہ جو ٹارگٹ ہے اس کے ساتھ اس کو سنک کرتا ہے کہ یہ وہی ٹارگٹ ہے اس کو انہیں مارنے کے لیے اور پھر یہ واپس نیچے جاتا ہے اور پھر اس کو ہٹ کرتا ہے لوگ نے براگ بھی لانچ کیا تھا ہم نے کور کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ہمیں یہاں دے وہ ڈرون تو یہ شاپر ہے اس کا بھی نام بڑا ہے جونیک ہے تو اس کے بارے میں بتائیں اس کی رینج ہے ہزار کلومیٹر اور اس کے اندر سائٹلائٹ لنگ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سائٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اس کو میکسیمم اپنی ڈشنس میں لے کے جا سکتے ہیں میکسیم فیول کپیسٹی کے ساتھ پلس اس میں ایک پیلوڈ لگا ہوتا ہے کامرا اگر آپ یہ نیچے تکھائیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گلاس لگے میں ہیں اس کے اندر دیفرنٹ اس کے اندر سنسر ہوتے ہیں ایک اس میں ڈے کا کامرا ہوتا ہے اگر آپ رات کو فلائے کریں تو پھر اس کے اندر ایک ترمل کیمرہ لگا ہوتا ہے جو بھی چیز ہیٹ امیٹ کرتی ہے جیسے گاڑیاں اگر گرم ہوں وہ ہیٹ امیٹ کرتی ہے انسان جانور وہ سب اس کیمرے سے پیک ہو جاتے ہیں تو اگر جنگل کی اوپر اوڑ رہا ہے سہرا کی اوپر اوڑ رہا ہے جو چیز ہیٹ امیٹنگ ہوگی وہ گلو کرے گی اس کیمرے میں تیسرا جو اس کے اندر لگا ہوا فیچر وہ یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کو لیزر سے لک کرتا ہے اور جب لک کر لیتا ہے تو پھر آپ نے اس کو مزل کا بٹن دبا کے اس کو تباہ کر رہا ہے